اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل المحمد پراپٹی ایڈوائزر میں ہوں محمد آسی رفیق گلبرک اگزیکٹی ملتان کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے ایک امید کی کرن ہے اس حوالے سے آپ کو اس ویڈیو کے اندرہ اگاہ کرتے ہیں اس وقت کیا اپ ڈیٹس چل رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس وقت پوزیشن جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے ایک بلوگ کی اور اس کے علاوہ کام جو وہاں پر ہو رہا ہے اس کی تفصیلات سے آپ کو اس ویڈیو میں اگاہ کریں گے دیکھیں اس وقت جو ملکی حالات ہیں اس سے ایک ریڈی والے سے لے کر ایک بزنس مین تک سب کے سب لوگ پریشان ہیں اس وقت ملکی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں میری بات سیٹی ہاؤسنگ کے ایک دوستے ہو رہی تھی جو وہاں پر ڈوائلمنٹ کا کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیول کی قیمتیں اچانک اتنے بڑھنے سے ہماری جو کنسٹرکشن ہے اس کو بہت زیادہ اثرات ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح فیول کی پرائز اوپر جاتے ہیں تو ہر چیز کے اوپر اثر ہوتا ہے اب اتنے بڑے پرجیکٹ کے اوپر جو مشینری لگی ہوئی ہے جن کا کام ہی ہے کہ انہوں نے مشینری نے چلنا ہی فیول سے ہے تو پھر زیادہ بات ہے کہ اس کی بھی کاؤسٹ بڑھ جاتی ہے وہ بھی جو ہے بڑے پرجیکٹ کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں اگر آپ کوئی پانچ ملے کا گھر بھی بنا رہے ہوں تو اس کے اوپر بھی اگر اس طرح سے اچانک سے حالات اس طرح کے ہو جائیں اس طرح مہنگائی کی لہر آ جائے تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے یہ تو ایک بہت بڑا پرجیکٹ ہے سیٹی ہاؤسنگ ہو یا گروپرکیکیکٹی ملتان ہو تو ان کے لیے بھی ظاہری بات ہے پریشانی کا باعث تو بنا ہی ہوگا یہ معاملہ بارال یہ اس وقت وہاں پر صورتحال ہے سیوری لائنیں جو ہیں وہ بچھائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جو ہے پول جو ہیں وہ لائٹنگ کے لیے وہ بھی لگا دیا گئے ہیں اور بتایا جا جا رہا ہے کہ اس بلاک کی جو کہ سیکٹر اے ہے اور اس کا بلاک نمبر ٹو ہے اس کی پوزیشن اٹھائیس مئی تک دی جا سکتی ہے اٹھائیس مئی بلکل قریب ہے اور اٹھائیس مئی تک بتایا جا رہا ہے کہ اس کی پوزیشن آ جائے گی مگر کنفرم اس لیے نہیں ہے کہ افیشلی اعلان جو ہے وہ نہیں ہوا جو اس وقت ہیڈ آفیس کے ذرائع ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھر ذرائع سے بھی یہی معلومات مل لیے گئے اٹھائیس طریق کو دی جائے گی میں نے کچھ لوگوں سے پھر اس کے متعلق سوالات بھی کیا کہ میں نے کہا ابھی تو وہاں پہ سیوری لائن ڈال رہی ہے ابھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہاں پر آنا باقی ہیں بجلی کا ابھی نظام نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سڑکے بھی کارپٹ نہیں کی گئی تو انہوں نے کہا کہ سڑکے کونہ کے مکان بنیں گے پھر جو ہے سڑکے ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کو بعد میں بھی کارپٹ کیا جا سکتا ہے سیوری لائن نے ڈال چکی ہے اور اس کی پوزیشن جو ہے وہ دے دی جائے گی یہ ساتھ ملے کیٹاگری کا بلاک ہے بلاک ٹو سیکٹر اے کا اس کی پوزیشن اٹھائیس مہی کو دے دی جائے گی یہی بتایا جا رہا ہے کچھ دین اوپر بھی جا سکتے ہیں یہ بھی ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ کوئی ہفتہ دس دین اوپر نیشے بھی ہو سکتا ہے مگر اس کی پوزیشن دے دی جائے گی اب لوگوں کے دلوں کے اندر یہ سوال آئے گا کہ وہ جو انہوں نے گاڑیاں دینی تھی جو پہلے سو گاڑی کا اعلان تھا اس کیا کیا بنے گا اب تو سیکٹر بھی پورا ملاک ہے پورے اے سیکٹر کو پوزیشن نہیں ملی صرف ایک بلاک کو مل رہی ہے تو اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو سیکٹر ہے ملک ہے اے بلاک کی پچاس گاڑیوں تھی تو اس کے جتنے بلاک ہیں ان بلاک کے اوپر جو گاڑیاں تقسیم کر دی جائیں گی اور ہر بلاک کے اندر ہے جیسے اب یہ سیکٹر بن رہا ہے سیکٹر اے کا بلوک نمبر ٹو جو ہے یہ بن رہا ہے تو اس کی پوزیشن دی جائے گی اور اس کے اندر گھر بنانے والے پہلے چھے سے ساتھ جو خوش نصیب لوگ ہوں گے ان کو وہ گاڑی کا گفٹ جو ہے وہ کمپنی کی جانب سے دیا جائے گا یہی بتایا جا رہا ہے برحال آنے والے دنوں میں سب کے سامنے آ جائے گا کہ پوزیشن جو ہے وہ اس کی اٹھائیس مئی یا اس سے آٹھ دس دن آگے کر کے دی جاتی ہے یا نہیں جاتی برحال کم پر آئے ہیں ان کی جانے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کی پوزیشن بہت جلد دے دی جائے گی اگر اس کی پوزیشن دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد سٹیپ بھائی سٹیپ بلوک بھائی بلوک پوزیشن دینے کا سلسلہ یہ شروع ہوگا اور پھر ہر دو تین مہینے کے بعد ایک بلوک کی پوزیشن آ جائے کرے گی اور یہ سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا یہ گلپر ایزیکٹی ملتان کی جو ہے وہ صورتحال ہے اس کے علاوہ جی جو ان کا انسٹالمنٹ کا پلان ہے وہ اس کے اندر بھی تھوڑی سی تبدیلی آگی ہے پہلے وہ دس ہزار پر بوکنگ کر رہے تھے پانچ مرلہ پلات کی اور سڑھے تین مرلہ پلات کی سات ہزار پر بوکنگ کر رہے تھے تو وہ والا جو پلان ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے اب نیا پلان آ چکا ہے اور یہ انکریز ہو چکا ہے اب جو سڑھے تین مرلے کا پلات ہے اس کی بوکنگ اماؤنٹ جا ہے وہ ایک لاکھ روپے سے ہے اس کی بوکنگ ایک لاکھ روپے سے ہوگی اور اس کی جو بیلٹ اماؤنٹ ہے وہ وہ جناب چودہ ہزار پہ مہانہ اس کی انسٹالمنٹ ہوگی. جو پوزیشن اماؤنٹ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. اس کو اسی کے اندر جب وہ سیٹلیٹ کر دیا گیا گیا کہ آپ ایک لاکھ روپے اڈوانس دیں گے اور چار لاکھ پچیس ہزار پہ بیلٹ اماؤنٹ دیں گے اور اس کے علاوہ چودہ ہزار پہ مہانہ کس میں آپ اپنا پلارٹ کے مالک بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پانچ مرلہ ہے اس کی ڈیڑھ لاکھ روپے جو ہے وہ اماؤنٹ ہے ڈیڑھ لاکھ روپے بکنگ اماؤنٹ ہے اس کے علاوہ جی چھ لاکھ روپے اس کی پوزیشن ہے اور بیس ہزار پہ مانہ کس ہے یہ پلارٹ پہلے اٹھارہ لاکھ روپے کا پڑھ رہا تھا انسٹالمنٹ کے اوپر پانچ سال کی اب یہ پانچ سال کے انسٹالمنٹ پر انیس لاکھ پچاس ہزار روپے میں یہ پلارٹ ملے گا اس کے علاوہ جی جو سات مرلہ ہے اس کی ایڈوانس بوکنگ کے لیے دو لاکھ دس ہزار روپے ہیں اور آٹھ لاکھ چالس ہزار اس کی پوزیشن آماؤنٹ ہے بیلٹ آماؤنٹ ہے اور اس کے علاوہ جناب یہ ستائیس لاکھ تیس ہزار روپے میں آپ کو سات مرلہ کا پلاٹ پڑے گا جو پوزیشن آماؤنٹ اب وہ نہیں ہے صرف بیلٹ آماؤنٹ اب رکھی گئی ہے اس کے علاوہ جی دس مرلے کا پلاٹ ہے اس کی تین لاکھ روپے بوکنگ ہے اور بارہ لاکھ روپے اس کی بیلٹ اماؤنٹ چالیس ہزار روپے اس کی مہانہ قست ہے اسی طرح جو ایک کنال کا پ representing اس کی چھ لاکھ روپے جو ہے وہ بوکنگ اماؤنٹ ہے اور چوبیس لاکھ روپے اس کی بیلٹ اماؤنٹ ہے اور اسی ہزار بہ مہانہ اس کی قست ہے یہ پلان جو ہے گلبرک کی جانب سے نیا پلان دے دیا گیا انسٹالمنٹ والے دوستو کو اور انسٹالمنٹ کے اوپر بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سی بلاک بہت پیچھے چلا گیا تو جو سی سیکٹر ہے تو اس کے بھی پیچھے جا کے شاید ہمیں پلاٹ ملیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ انسٹالمنٹ والے جو دوست ہیں ان کو بلکل پیچھے پلاٹ ملے کنہ کہ یہ جس طرح ہماری یہ جاری اور گلبرک ایکزیکٹیب کی مین اس کے سائیڈوں کے اوپر دونوں سائیڈوں کے اوپر لیفٹ اور رائٹ کے اوپر کچھ رکبے پڑے ہیں جو ابھی گلبرک کو نہیں ملے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ والے رکبے گلبرک کو مل جائیں ان ادھر ہی انسٹالمنٹ والوں کو اجیسٹ کیا جائے گا اور بڑی امید ہے کہ وہی پر یہ لوگ اجیسٹ ہو جائیں گے کنہ کے اس سائیڈوں کے دونوں سائیڈوں کے اوپر بڑی تعداد میں رکبے موجود ہیں کافی رکبہ یہاں پر موجود ہے دیکھیں بارال کام پر ملتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پلان ہے جو کہ ملکہ کمپنی کی جانب سے تو نہیں ہے ہمارے پاس وہ پلان موجود ہے کہ اگر آپ انسٹالمنٹ کے اوپر پلان لینا چاہتے ہیں گناہ کہ بیلٹ کے اندر آپ کو پلان نمبر ملتا ہے ہم آپ کو پہلے پلان نمبر دے کر انسٹالمنٹ کے اوپر پلان دے سکتے ہیں اسی پلان کے مطابق آپ جو ہے وہ بوکنگ اماؤنٹ آپ بیلٹ اماؤنٹ دیں گے بیلٹ اماؤنٹ کے ساتھ یہ آپ کو پلان کا نمبر دے دیا جائے گا اور جو اس کی بیلٹنگ ہو چکی ہے جو سی سیکٹر اور بی سیکٹر کے پلان ہیں انہی میں سے آپ کو پلان ہوگا ہے اس سیکٹر میں تو یہ سہولت موجود نہیں ہے اس وقت سی سیکٹر کے اندر زیادہ در پلان ہیں سی سیکٹر کے اندر بھی ہو سکتا اور بی کے اندر بھی کوشش کی جا سکتی ہے وہاں پر بھی آپ کو پلان دستیاب کر کے دیا جا سکتا ہے اسی پلان کے تحت آپ کو جو ہے وہ پلان بیلٹ پلان یعنی کہ آپ آئیں گے آپ فائل نہیں لیں گے آپ پلان نمبر اپنا لیں گے کہ یہ میرا پلارٹ ہے اور جب آپ کو پوزیشن ملے گی آپ وہاں پر جب کمپنی پوزیشن دے گی آپ پوزیشن لے سکتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس سہولت موجود ہے وہ سہولت کمپنی کی نہیں ہے وہ ہم آپ کو یہ بھی سہولت دے رہے ہیں ہمارے پاس وہ اس طرح کے پلارٹ اس طرح کے انویسٹر موجود ہے جن کے پلارٹ پڑے ہوئے ہیں اور وہ پلارٹ انسٹالمنٹ کو اوپر دینے کے لیے تیار ہیں یہ گل برک کی اس وقت کی پوزیشن ہے کافی زیادہ کام وہاں پر ہو چکا ہے سیوریج کا کام بھی ہو رہا ہے اس وقت اور کام جو ہے وہ جاری ہے کام رکا نہیں ہے سلو ہو رہا ہے کام بالکل سلو ہو رہا ہے اس کو درہ تیز ہونا چاہیے تھا مگر ہو رہا ہے کام چل رہا ہے جو لوگ یہ افوائیں پھلا رہے ہیں کہ بھاگ گئے ہیں تو اس طرح کبھی کچھ نہیں ہے ابھی تک تو یہ کمپنی جو ہے وہ موجود ہے وہاں پر کام بھی کر رہی ہے اور سب چل رہا ہے ایسے جو افوائیں اٹھا رہے ہیں کہ کل برک شاید بھاگ گئی ہے تو وہ والی افوائیں درست نہیں ہیں آپ جا کر لوگوں کی افوائیں سننے سے بہتر ہے کہ آپ جا کر خود کچھ چند دنوں کے بعد ایک دو مہینے کے بعد جا کر وزٹ کر کے وہاں پر آپ دیکھ لیا کریں کہ کام ہو رہا ہے کیا کنٹینر وغیرہ پڑے ہیں لوگ آ جا رہے ہیں وہاں پر پیچھا مشینری لگی ہوئی ہے کام ہو رہا ہے یا پھر سارا کچھ بند کر کے بھاگ گئے ہیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا لوگ تھوڑی سی بات ہوتی ہے لوگ بہت زیادہ افوائیں اڑا دیتے ہیں تو افوائوں کو کان درنے سے بہتر ہے پھر تھوڑی سی آپ بھی سٹگل کر لیا کریں چکر لگا لیا کریں وزٹ کر لیا کریں اگر آپ نے وہاں پر انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ